ہندوستان کے بی جے پی لیڈر کے بیٹے کی پاکستانی لڑکی سے آن لائن شادی جی ہاں دوستو اتر بردیش کے جانپور زلا میں بی جے پی کے کانسلر تحسین شاہد کے بڑے بیٹے محمد عباس حیدر نے پاکستانی لڑکی سے آن لائن نکاح کیا ہے یہ شادی لاہور میں تہتھی لیکن ویزا نہ ملنے کی وجہ سے دونوں نے آن لائن نکاح کا منفرد فیصلہ کیا ہے تحسین شاہد نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے لاہور کی رہنے والی لڑکی زہرہ کو پسند کیا تھا تاہم دلہے کو ویزا نہیں مل سکا اس دوران دلہن کی والدہ رانہ یاسمین زیدی کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں پاکستان میں آئی سیو میں شریک کروایا گیا جس کی وجہ سے حالات مزید بگڑ گئے ان مشکلات کے پیش نظر شاہد نے آن لائن نکاح کرنے کا فیصلہ کیا جمعہ کی رات شاہد باراتیوں کے ساتھ ایک امام باڑے میں جمع ہوئے جہاں آن لائن نکاح کی تقریب منقید ہوئی تلہن کے رشتہ دار لاہور میں موجود رہے اور تقریب میں شامل ہوئے حیدر نے امید ظاہر کی کہ اس کی بیوی کو جلد ہی بغیر کسی مشکل کے ہندوستانی ویزا مل جائے گا اس منفرید تقریب میں ایمل سی برجیش سنگھ اور دیگر قائدین بھی شریک ہوئے اور دلے اور ان کے ارکان خاندان کو مبارک بات پیش کی سالے والے والے مجھے وہیں سکندر آباد مندر میں توڑ پھوڑ معاملے میں ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے معروف موٹیویشنل سپیکر منور زمان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے سکندر آباد کے کماری گوڑا میں واقعے متحالمہ مندر میں توڑ پھوڑ کے واقعے میں نیا موڑ سامنے آیا ہے حیدر آباد پولیس نے ممبئی کے مشہور موٹیویشنل سپیکر منور زمان اور دیگر دو افراد کے خلاف مذہبی جذبات کو بھڑکانے اور نفرت پھیلانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے منور زمان پر الزام ہے کہ انہوں نے میٹرو پولیس ہوتل میں شخصیت سازی سے متعلق ورکشاب کی آڑ میں شرکہ کے درمیان ہندووں کے خلاف نفرت کو ہوا دے رہے تھے اس الزام پر ابھی منور زمان کا بیان سامنے نہیں آیا ہے منور زمان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مذہبی بنیادوں پر مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دیا اور شرکہ کو فسادات پر اکسایا جس کے بعد ورکشاب میں شریک ہونے والا نوجوان سلمان نے مندیر میں مورتی کو نقصان پہنچایا ہے اس پر ابھی تک منور زمان کا کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا ہے وہیں بی جے پی کے ایمیلے راجہ سنگھ نے اپنا ایک بیان جاری کر دیا ہے راجہ سنگھ سکندر آباد کی مندیر کو جانا چاہتے تھے لیکن پولیس نے انہیں جانے سے رکھ دیا ہے متیالمہ مندیر کو توڑ کر کتنے دنوں ہو گئے آج تک منور زمان جو سیکنڈ جاکھر نائے کے اس کو کیوں ارش نہیں کیا گیا اسی صندوق میں وہاں کے شیطر کے سکندر آباد شیطر کے ہندو وادی سنگٹروں دوبارہ ہندو وادی کارکرتوں دوبارہ بند کال کا آئے جن کیا گیا بہت اچھا ریسپانس پبلک میں پبلک خود اپنے شاپس بند کر گئے کہ ہمیں بھی متیالمہ مندیر کو نیائے ملے ایسا سمرتن میں بہت سارے لوگوں نے بند کال کا سمرتن کیا بہت سارے جو بھکت تھے ماتا مندیر کے درشن کے لئے جا رہے تھے درباگی دیکھئے تیلنگانہ پولیس کا ظلم دیکھئے نیہتے بھکتوں کے اوپر نیہتے ہندووں کے اوپر لاتی چارج کیا گیا کئیوں ہندو اس لاتی چارج میں گھائل ہوئے کسی کا سر فٹ رہا ہے کسی کا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے یہ ہے دیلنگانہ کی پولیس یہ ہے پولیس کا بڑھتاو کس نے ادھکار دیا پولیس کو لاتی چارج کرنے کا اگر کوئی وقتی سادرانسہ اگر پولیس کو صرف اونگلی لگاتا ہے تو دفعے پر دفعے انہی کو سیکشن لگا کر اس وقتی کو جیل بھیجا جاتا ہے اب یہ پولیس پر کون کاریوی کرے گا جو نیہتے ہندووں پر لاتی چارج کر رہی ہے نپنسک پولیس کہوں گا میں جو نیہتے لوگوں پر اس پرکار سے لاتی چارج کر رہی ہے میں ہمارے کیندرے منتری بندی سنجی جی ایمام عمیشہ جی سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں جن جن پولیس کے ادھکارے انہیں ہندووں پر لاتی چارج کروایا ان کے اوپر بھی اففائی آر ہو ان کے اوپر بھی کاروائی ہو اور طورت یہ سبھی کے سبھی پولیس کے ادھکاری سسپنڈ ہو یہاں میں نیویدن ہمارے عمیشہ جی ایمام ہمارے کیندرے منتری بندی سنجی جی سے نیویدن کرتا ہوں دوستو اس پورے معاملے پر آپ کیا کہیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتانا